سکول کی یہ بچے کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے بیسک فاؤنڈیشن نامی اس ادارے کی چیئر پرسن اور رکن پنجاب اسمبلی نیلم حیات ان بچوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں نیلم حیات بتاتی ہیں کہ وہ گزشتہ پندرہ سال سے اس ادارے کو چلا رہی ہیں سکول کو بنائے تو یہ سکول تو ابھی ہوا ہے دوسرا سال ہے لیکن اسی ایریا میں جو سکول کھولے رکھے ہیں تقریباً پندرہ سال پہلے تو مختلف کلاسوں کے بچے انہی عبادیوں کے انہی گلی محلوں کے بچے بس دل کرتا تھا کہ یہ بچے جو زیادہ نہیں پیرنس ان کو پڑھا سکتے تو ان کو پڑھانے کو دل کرتا تھا رکنے صوبائی اسمبلی کا کہنا ہے کہ وہ سکول میں پڑھنے والے تمام بچوں کو مفتعلی محیق کرتی ہیں ان بچوں کو سکول میں یونی فارم اور کتابوں سمیت تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں نیلم حیات کا کہنا تھا کہ سکول میں پڑھنے والے بچوں کے والدین بھی بہت تعاون کرتے ہیں پیرنٹس میٹنگ بھی بقاعدہ ہوتی ہے تو جب ہم ان کی ماں کو بلاتے ہیں ماں نہیں آسکے گی پھپو آ جائے گی بہن آ جائے گی تو یہ بقاعدہ دلچسپی مائن لیتی ہیں تو یہ آج بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے سکول میں بچوں کو پیشاورانہ تعلیم دینے کا انتظام بھی ہے جہاں مختلف سلائی مشینیں رکھی گئی ہیں جن سے طالبات کو سلائی اور کڑھائی بھی سکھائی جا رہی ہے سکول میں بچوں کی ذہانت اور ان کے فن سے لگاؤ کے حوالے سے ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے کامیاب ہونے والے بچوں میں انعماد تقسیم کیے جاتے ہیں کیمرمن یاور بھٹی کے ساتھ افیفہ رسول اللہ لہور